بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کے پاس سوال لاکھ روپیہ موجود ہے اس کو زکاة دینی ہوگی کیوں ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت اگر اتنے پیسے گھر میں موجود ہے اس پہ زکاة ہوگی الحمدللہ الحمدللہ وسلام على عباده اللذین استفا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضلل ومن يدللہ فلا ہا دیا لہ اشہدو ان لا الہ اللہ اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبده ورسول اللہم سل على محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک وعلا آل محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما اباد فین خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدا وکل بدعت دلالة وکل دلالة فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ازَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ بِنْ عَلِيمٍ یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَازَامَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُقُوْ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کے رکھ لیتے ہیں اسے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو اس دن جہنم کی آگ کے اندر ان کا مال و دولت گرم کر لیا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیاں ان کے جسم کے پہلو اور ان کی پشت پر داغ دیے جائے گے یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے پس آج اپنے خزانے جمع کرنے کا وبال چکھ لو صدق اللہ العظیم حمد و سنا تعریف و تحمید تصمیح و تحلیل کے مقدس کلمات کائنات کے خالق و مالک علیم بزات الصدور فعال لما یرید علا کل شئین قدیر ذات کے لیے لکھوکھا کروڑھا عدرود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام المتاقین سید المرسالین خاتم النبیجین رحمت للعالمین شفیو المزنبین پوری کائنات کے حادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی پاکیزہ آتر اور مقدس ذات پر گفتگو کے آغاز سے پہلے میں احباب سے اس جمعے بھی گزارش کروں گا کہ پہلی صفوں کے اندر جو جگہ خالی ہے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں میں نے اس کا فائدہ بھی پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ہم ایک بہت بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں رسول مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کے کہا تھا صحابی سے کہ بیٹھ جاؤ یہاں پر لوگوں کو تکلیف نہ دو اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم پہلی صفوں کے اندر جگہ خالی جگہ کمپلیٹ کر لیں گے پیچھے جگہ خالی رہ جائے گی بعد میں آنے والے دوست حباب بھی بیٹھتے جائیں گے ورنہ وہ گردن پھلانک کے آگے آئیں گے ایک گناہ کے مرتقب ہوں گے آج کا ہمارا انوان ہے زکاة کے حوالے سے جس طرح کہ میں نے سابقا جمعہ اعلان بھی کیا تھا آج کل بڑی ترقی کا دور ہے مال و دولت کی فراوانی ہے دنیا نے معیشت کے بڑے بڑے اصول ضابطیں اور قانون پیش کر دیئے ہیں اور معیشت کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں کورس متعارف کروائے گئے ڈپلومیں کروائے جاتے ہیں ڈگریان دی جاتے ہیں سرٹیفکیٹ ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کی اکثریت آبادی غربت کے مییار سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ اتھر سے لسانِ مقدس سے ایک پیش گوئی فرمائی تھی لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا تم اپنی زکاة کا مال لے کے بزار جاؤ گے گلیوں میں جاؤ گے محلے محلے پھیرو گے لیکن تمہیں زکاة کا مال لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا جہاں بھی لے کے جاؤ گے اگلا بندہ کہے گا بھائی میں پہلے زکاة لیا کرتا تھا اب میں خود پریشان ہوں میں زکاة دوں کس کو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی لائیو شریعت اور نظام کے مطابق ہم نظام قائم کریں گے اور یہ ظالمانہ ٹیکسز ختم کر کے ان کی جگہ پہ سمپل زکاة کا نظام قائم کر دیا جائے کعبہ قرب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تاریخ اسلامی میں یہ ہو چکا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں صرف دو سالہ دور ملا حکومت کرنے کا دو سال کے اندر اسلامی شریعت کا وہ نظام نافذ کیا کہ لوگوں نے آکے رپورٹ پیش کی بیت المال نے بیت المال کی عاملین نے کہ پورے ملک کے اندر کوئی بندہ زکاة لینے والا نہیں بچا کہا اگر مسلمان زکاة لینے والے نہیں رہے تو غیر مسلموں میں تقسیم کر دو کہا کہ ہم یہ تجربہ بھی کر چکے ہیں غیر مسلم بھی اتنا مالدار ہو چکا اسلامی سلطنت میں رہنے والا وہ بھی زکاة لینے کے قابل نہیں کہا کہ پھر سرحدوں پر جو لوگ بیٹھے ان کو دے دو کہا اسلامی سلطنت کی برکت یہ ہے کہ سرحدوں کے ساتھ بھی جتنے علاقے ملتی ہیں وہ بھی مالدار ہو چکے کہا درندوں اور پرندوں کو اس کا غلہ خرید کے پرندوں کے لئے ڈال دو درندوں کو اس کی خوراک پہنچا دو میں نہیں پسند کرتا کہ میری سلطنت کے اندر ایک پرندہ اور ایک جانور بھی بھوکا مر چائے اسلامی سلطنت کا یہ فائدہ اور یہ برکت ہے آج دنیا کے ماہرین معیشت نہیں اصول اور ضابطیں دیئے ہیں اس کے باوجود سرمایہ داری ختم نہیں ہو رہی اور کبھی اشتراکیت کے حوالے سے کبھی کس قانون اور اصول کے ذریعے سے لوگوں کو ازمایا تو جاتا ہے لیکن زکاة کے نظام سے بغاوت خود مسلمان حکمران کرتے ہیں ہمیں آج بھی اس کی طرف پلٹنا ہوگا اور جب اس کی طرف پلٹیں گے یقین جانے اس کی بہاریں وہ ہوں گی اس کی برکات وہ ہوں گی کہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہم نے دیکھی تھی اور تاریخ جس کو ثابت کرتی ہے اور کائنات کا رب اپنی پاکیزہ کلام میں اعلان کرتا ہے اگر بستیوں کے لوگ علاقوں کے لوگ محلوں کے لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئیں اس طریقے سے اسلام قبول کر لیں اور مومن بن جائیں متقی بن جائیں کائنات کا رب فرماتا ہے میں ان پر آسمان سے بھی زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا اور کتاب مقدس میں سورہ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمَا قَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُولِهِمْ آج ہمارے پاس کبھی آٹے کا بہران ہے کبھی چینی کا بہران ہے کبھی گھی کا بہران ہے بہران ہی ختم نہیں ہوتے لیکن رب کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمَا قَامُتْ تَوْرَاتَ یہودی تورات کا نظام قیم کر دیتے عیسائی انجیل کا نظام قیم کر دیتے اور جو وحی ان پہ نازل ہوئی ہے اس کا نظام قائم ہو جاتا اگرچہ وہ یہودی اور عیسائی تھے اگر وہ بھی اپنی کتابوں کے مطابق قانون نافذ کر دیتے اللہ ورماتے ہیں ان پہ اتنی برکتیں نازل کرتا زمین سے بھی ان کو خوراک ملتی غلہ اور اناج ملتا آسمان بھی ان کے لیے رزق کی بارشی نازل کرتا اور یہی قانون آج مسلمانوں کے لیے ہے اگر مسلمان کتاب و سنت کا قرآن و حدیث کا اسلامی تعلیمات کا نظام نافذ کر دیں کائنات کا رب آج بھی برکتوں کے یوں دروازے کھول دے گا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے امام ابن قیم الجوزیہ اپنی کتاب الجواب القافی لیمان سعال آنی دوائی شافی کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں امام احمد فرماتے ہیں جب آمن کا دور تھا خوشحالی کا دور تھا اسلام کا قانون نافذ تھا بنو امیہ کی تاریخ چلتی تھی اس وقت میں نے بیت المال کے اندر گندم کے دانے دیکھے امام احمد فرماتے ہیں ایک پورٹلی اس دور کی ملی مجھے اگرچہ امام احمد اس دور میں نہیں تھے لیکن کہتے ہیں بنو امیہ کے دور کی ایک پورٹلی ملی اس کے اندر گندم کے دانے پیک ہیں اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اللہ اکبر اور ساتھ لکھا ہوا ہے کسی اہل دل نے یہ کام کر دیا ہوگا ساتھ لکھا ہوا ہے یہ گندم اس دور کی ہے جب کتاب و سنت کا قانون نافذ تھا امام احمد فرماتے ہیں میں نے پورٹلی کو کھولا اس کے اندر سے گندم کے دانے اتنے بڑے تھے جیسے کجور کی گھٹلی ہوتی ہے جب برکت ہوگی اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی تو پھر غربت بھی ختم ہوگی فقیری مٹے گی تنگ دستی کا نام و نشان مٹے گا لیکن ہم نے غیروں کے قانون کو اپنا لیا اور اپنے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہو گئے کائنات کے خالق و مالک نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ دین انفرادیت کا سبق نہیں دیتا یہ اجتماعیت کا سبق دے رہا ہے اکٹھے ہو کے چلو ایک نظام بناو نظام کے تحت زندگی بسر کرو اور ہر چیز میں اجتماعیت سکھائی ہے نماز باجماز سکھائی ہے ماہِ رمضان میں روزے ہر مسلمان پہ فرض کر کے اجتماعیت کا سبق دیا ایک ہی ٹائم پہ مسلمان روزہ افتار کرتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ روزہ سہری کرتے ہیں حج کے موقع پہ اجتماعیت سکھائی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں ورنہ اللہ پورے سال کے اندر ہر دینی حاج کے لیے بنا دیتا جو بندہ جب چاہتا جا کے حاج کرتا فرمایا نہیں اکٹھے ہو کے کام کرو جہاد کے اندر اجتماعیت ہے نظام سلطنت کے اندر اجتماعیت ہے ہر کام میں دین اسلام نے اجتماعیت سکھائی ہے تو زکاة کے اندر بھی اجتماعیت ہونی چاہیے اور پھر یہ نہ سمجھیں کہ یہ زکاة امپی فرض ہے کائنات کے رب نے پہلے انبیاء کو بھی اس کا حکم دیا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آپ اپنی نبوت اور رسالت کی بشارت دیتے ہیں بچپن کے اندر پنگوڑے کے اندر ماں کی گود میں بولے اس وقت کہا تھا لوگوں سے لوگوں کائنات کے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اپنا بندہ بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اللہ نے مجھے حکم دیا نماز پڑھنے کا اور زکاة دینے کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَانَ يَعْمُرْ وَحْلَوْ بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے زکاة کا حکم بھی دیتے تھے اللہ نے پہلے انبیاء پر بھی یہ نازل کی تھی اور ان کو بھی حکم دیا تھا قرآن مجید میں ایٹی ٹو بیاسی مقامات پہ کائنات کے رب نے زکاة کے بارے میں حکم دیا ہے اتنا بڑا حکم اتنا بڑا آرڈر اور یہ یاد رکھیں بنیادی ارکان جس طرح دین اسلام میں توحید ہے جس طرح کلمہ شہادت ہے جس طرح نماز ہے جس طرح اسی طرح زکاة بھی ہے اگر کوئی انسان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اگر کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن زکاة کا انکار کرنے والا زکاة کی زکاة نہ دینے والا رب کا قرآن کہتا ہے یہ لوگ مسلمانوں تم پر ضروری ہے ان کے ساتھ تم لڑائی کرو ان کو لے دیا اس طرف جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی زندگی میں دور خلافت میں یہ کام کر کے دکھایا لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا اور طلح اسدی جو یمن کا رہنے والا نبوت کا جھوٹا دائی اس نے لوگوں کو پٹی پڑا دی کہ زکاة لینا صرف محمد رسول اللہ کا حق تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے چلے گئے اب زکاة لینے کا حق کسی اور کا نہیں ہے لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا خصوصاً وہ لوگ جو نینے مسلمان ہوئے تھے جو اس کے حلقہ کے ارد گرد رہنے والے تھے جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بصیرت کے ساتھ انتہائی مدبرانہ طریقے سے ان کے خلاف علمِ جہاد اٹھایا ان کے خلاف میدان میں اترے اور جنگ کی ان کے خلاف جو زکاة کا انکار کرنے والے تھے اگر کوئی انسان زکاة کا انکار کرتا ہے وہ دیرہ اسلام سے خارج ہے اگر سستی کر جاتا ہے زکاة نہیں دیتا انکار بھی نہیں کرتا لیکن سستی کا شکار ہے کائنات کے خالق و مالک نے اس کے بارے میں اعلان کیا ہے کائنات کے خالق و مالک نے اعلان کر دیا وہ لوگ جو اپنا مال سونا چاندی کٹھا کر کے رکھنے والے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے رب العالمین فرماتے ایسے ظالموں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو بشارت تو اچھے کام کی ہوتی ہے بشارت تو نعمتوں کی ہوتی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو عذاب کی بشارت دے دو یوم یحما علیہا فی نار جہنم قیامت کا دن ہوگا ان کا مال ہی کٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پگلا کے ان کے جسم پر داغ دیے جائیں گے اللہ اللہ معاف فرمائے یہ مال ہی کٹھا کر کے سونا چاندی دنیا کا جتنا مال جمع کر کے رکھتے ہو زکاة ادا نہیں کرتے جہنم کی آگ سے گرم کر کے داغ دیے جائیں گے رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی اللہ کے پیغمبر کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرتی مجھے کچھ دو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کڑے موجود ہیں کنگن موجود ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی بندی کیا تو پسند کرتی ہے کہ یہ کڑے تجھے جہنم کی آگ کے پہنا دیے جائیں اس نے فوراً اتار کے رسول اللہ کے حوالے کر دیے اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتی کہ مجھے جہنم کے پہنائے جائیں آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا اس کی زکاة ادا کرو اسی طرح پیغمبر کائنات تیرہ السلام نے باقاعدہ زکاة کا نظام قائم کیا آپ صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے جنابِ ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رسول اللہ نے یمن کے علاقے میں بھیجا جاؤ یمن کے لوگوں سے جا کے زکاة کا مال وصول کرو لیکن زکاة لے کے یہاں نہیں آنا مال جہاں سے زکاة لوگے وہاں کے فقیروں پر اس کو خرچ کر دینا اور اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کو حکم دیا اے میرے نبی اپنے امتیوں سے صحابہ اکرام سے زکاة کا مال کٹھا کرو پھر ان کے لئے دعا کرو آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے اللہ اکبر پیغمبر کائنات بقیدہ اپنے بیت المال کا نظام بنایا تھا اور اسلامی سلطنت کا یہ حصول ہوتا ہے بیت المال کا نظام ہوتا ہے اگر حکومت یہ کام نہیں کر پا رہی تو مساجد کس لئے ہیں یہ مسجد دین کا بہت بڑا مرکز ہے انتظامیہ کو قدم اٹھانا چاہیے کہ مسجد کے ساتھ جہاں بھی مسجد ہو اس مسجد کے ساتھ بیت المال کا نظام قائم ہونا چاہیے لوگ وہاں پہ اپنے زکاة کے مال جمع کروائیں اپنے صدقات جمع کروائیں وہاں پہ بقیدہ فیرست ہونی چاہیے لستیں بنیں کہ پورے شہر کے اندر کون بندہ حقدار ہے زکاة لینے کا اور کون حقدار ہے زکاة دینے کا ہر انسان کا نظام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری جماعتوں کو یہ توفیق آتا فرما دی اگر یہ نظام قائم ہو جائے یقین جانے آپ دیکھنا خوشحالی کتنی ہے کیونکہ دین کے نظام میں برکت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا جن لوگوں کو ہم نے دنیا میں اقتدار ادا کر دیا قوت و طاقت دے دی وہ اپنے اقتدار کا فیدہ اٹھا کے نماز کے قیام کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کو اجتماعی طور پر نماز پر لے کے آتے ہیں زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَحُوَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں یہ چار نظام قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا مسلمان حکمرانوں کو اسلامی سرطنت کے بادشاہوں کو کائنات کے اپنے چار نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز کا نظام زکاة کا نظام اور عمر بالمعروف نہین المنکر یہ چار نظام اسلامی سرطنت کا بہت بڑا شعار ہیں بلند اساس ہیں بیس اور بنیاد ہیں اگر اسلامی سرطنت ان چار نظاموں پر کھڑی ہوگی تو یقیناً پھر براکات کے دروازے کھلتی ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے اور اگر مال خرچ کیا جائے زکاة دی جائے اللہ کے رستے میں تو انسان کا مال سات سو گناہ بڑھتا ہے سات سو گناہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کے رستے میں خرچ کرنے والے ان کی مثال دانے کی طرح ہے زمین میں ایک دانہ بویا جائے ایک دانے سے اللہ سات سو دانے پیدا کر دیتا ہے انگور کا ایک دانہ دیکھیں دانے کتنے لگے ہوتے ہیں گگ مکعی کا ایک دانہ اس پہ کتنے دانے لگے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس طرح برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور رب العالمین نے ان زکاة دینے والوں کی اپنے رستے میں خرچ کرنے والوں کی شان بیان کی یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں یتیموں پر خرچ کرتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے او لوگوں تمہیں اپنی خاشات پہ اپنی خاشات کے لئے تم پر مال خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے تم پر مال خرچ کرتے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ رب العالمین سے بدلہ چاہیے ہم تو تمہارے سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے کیونکہ اللہ ہمارے عجر میں کمی نہ کر دے یہ رب کے رستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں اور قرآن مجید نے سورہ البقرہ کے اندر فرمایا لَيْسَلْبِرْرَانْتُوَ الْوُجُوْحَكُمْ قِبَرَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّا لوگوں نیکی کرنا چاہتے ہو آؤ نیکیوں کے دروازے اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کون کون سے نیکی کے رستے ہیں رب کائنات نے اعلان کیا وَلَاكِنَّ الْبِرَّا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان لے کی آنا وَالْجَوْمِ الْآخِرِي قیامت کے دن پر ایمان لانا وَالْمَلَائِكَتِ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے وَالْكِتَابِ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی نیکی ہے وَالْنَبِيِّنَ نَبِيوں پر ایمان لانا اور الْوَاتَ الْمَالَ عَلَا حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَةِ مال کی محبت دل کے اندر موجود ہے دل چاہتا ہے میرا خزانہ بھرا رہے دل چاہتا ہے میری دکان پر مال پڑا رہے دل چاہتا ہے میری جیب بھری رہے مال کی محبت موجود ہے اس کے باوجود وَآَتَ الْمَالَ عَلَا حُبِّي زَوِي الْقُرْبَةِ قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے وَالْيَتَامَ یتیموں پر خرچ کرتا ہے وَالْمَسَاقِين مسکینوں پر خرچ کرتا ہے وَابنَ السَّبِيل مسافروں پر خرچ کرتا ہے وَالسَّائِلِين یہ نیکی کے دروازے ہیں اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نیکیوں کو اپنایا کرو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی دروازے بتا دیئے ہیں اور اس کے بعد کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کے ذریعے زکاة کے اصول بھی بتا دیئے زکاة کی شرط کیا ہے بندے کے بس نمبر ایک جو مال ہے نا جس پہ زکاة دینی ہے وہ مال نصاب تک پہنچ جائے نصاب کس کو کہتے ہیں میں آگے چل کے سارے نصاب آلگ الگ بتاتا ہوں سونے کا نصاب آلگ ہے چاندی کا نصاب آلگ ہے روپے پیسے کا نصاب آلگ ہے جانوروں کا نصاب آلگ ہے ہر چیز کا نصاب شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور فصل کا نصاب بھی ہے زمین کی زکاة بھی دینی پڑتی ہے اللہ کا شکر ہے بائے چاند سے ایسا محول بن گیا گندم کی کٹائی بھی ہونے والی ہے ماہِ رمضان بھی ہے لوگ زکاة بھی دے رہے ہیں اور لہذا اصول سیکھ کے جائے گا پہلی شرط کیا زکاة کے لیے مال نصاب تک پہنچ جائے دوسری شرط وہ اس مال پہ ایک سال گزر جائے کتنی آسانیاں دے دیں شریعت نے ورنہ اگر رب چاہتا اللہ کہہ دیتا بھئی جب تمہارے پاس مال نصاب کو پہنچ گیا نا فوری زکاة ادا کر دو فرمایا نہیں نصاب کو مال پہنچا ایک سال تمہارے پاس رہے پھر اس پہ زکاة دینی ہے تمہارے پاس مال آیا یارہ مہینے تم نے اس کو استعمال کیا اپنے خزانے میں رکھا اور یاروے مہینے میں تم نے اپنا مال خرچ کر لیا تم پہ زکاة نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ بارہ مہینے پورے نہیں گزرے دین اسلام کی کتنی آسانیاں ہیں مسلمان پھر بھی بدبختی کا شکار ہو جائے زکاة کا مال بھی تباہ کے بیٹھے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ناکسا صدقا تم ممالن صدقہ کرنے سے زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت میں مال کم ہو جاتا ہے مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک ہزار روپیہ ہے ہزار روپیہ میں سے ایک سو روپیہ میں نے اللہ کے رستے میں دے دیا میرے پاس باقی کتنے رہ گئے نو سو روپیہ رہ گیا مال تو کم ہو گیا ہے حدیث کہتی کہ مال کم نہیں ہوتا جبکہ میرے پاس تو حقیقت میں مال کم ہو چکا ہے اللہ کے بندوں یہی بات سمجھنے کی ہے مال واقعاً کم نہیں ہوا مال واقعاً کم نہیں ہوا کیسے بھلا جو سو روپیہ میں نے اللہ کے رستے میں دیا وہ سو روپیہ میرا نہیں تھا وہ نہ میرے کھاتے میں تھا رب نے مجھے دیا تھا میرے ہاتھوں سے خرچ کروانے کے لیے وہ میرا حق نہیں تھا وہ میرا نہیں تھا میرا نو سو تھا وہ میرے پاس رہ گیا جو میرا تھا وہ کم نہیں ہوا اب دیکھیں دوسری عدیث پہ غور کریں آپ کہیں گے سو روپیہ چلا دو گیا میرے ہاتھ سے کیوں گیا میرے ہاتھ سے اس لیے گیا ہے کائنات کے رب نے مجھے عجر دینا چاہا تھا اللہ مجھے نیکی دینا چاہتے تھے کائنات کے رب وہ سو روپیہ فقیر مسکین کو اپنے بندوں کو ڈریکٹ بھی دے سکتا تھا جس رب نے مجھے ہزار دیا وہ اللہ اپنے دوسرے بندے کو ایک سو بھی دے سکتا تھا میرے ہاتھ سے کیوں دلوایا میرے ہاتھ سے اس لیے دلوایا کہ میرا یہ بندہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا اس بندے کے گناہوں کو ماف کر دوں گا یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا اس بندے کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا کر دوں گا دونوں کا پیار پیدا ہوگا اجتماعیت پیدا ہوگی فتنہ فساد مٹ جائیں گی اب سوال پیدا ہوتا ہے میں نے سو ہی کیوں دیا میں نے دو سو کیوں نہیں دے دیا میں نے پورا ہزار کیوں نہیں دے دیا اگر اس کے نصیب میں سو ہوتا میں نے سو دیا ہے اس کے نصیب میں ہزار ہوتا میں ہزار دے دیتا جتنا اس کے نصیب میں تھا اس کے پاس جانا تھا کیونکہ رب کا حصول ہے جو میری قسمت کا ایک ذرہ ہے وہ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتا جو دوسرے کی قسمت کا ذرہ ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا لیکن جو زکاة بنتی ہے اگر اس کو دبا کے بیٹھ جاؤ گے گویا کہ تم نے دوسروں کے ذرات کو دبا کے اپنے استعمال میں لائے ہو اور یہ ایسے ہوگا جیسے تم نے چوری کر لی ہے ڈکیتی کر لی ہے دھوکہ کر لیا ہے فراد کر لیا ہے جتنا جرم اس کا ہے اس سے بڑا جرم زکاة نہ دینے کا ہے اب زکاة دینے کی شرطیں پہلی شرط مال نصاب تک پہنچ جائے دوسری شرط ایک سال گزر جائے تیسری شرط اس میں سے چالیسوں حصہ دینا ہے اپنے مال میں سے چالیسوں حصہ دو اشارہ پانچ اللہ کرسطے میں خرچ کرنا ہے دیکھئے نصاب کیا ہوتا ہے سونا اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ طولے ہے ساڑھے ساتھ طولے سے کم ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی ساڑھے ساتھ طولے سونا اس پہ زکاة دینی ہوگی ساڑھے بامن طولے چاندی اس پہ زکاة دینی ہوگی اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے روپیہ پیسہ بھی ہے لیکن سونا ساڑھے ساتھ طولے نہیں اس پہ زکاة نہیں ہوگی چاندی ساڑھے بامن طولے نہیں اس پہ زکاة نہیں ہوگی اور پیسہ اس کے پاس موجود ہے اگر پیسہ ساڑھے بامن طولے چاندی کی قیمت بنتا ہے تو اس پہ زکاة ہوگی ورنہ زکاة نہیں ہوگی حساب کریں چاندی کا ریٹ بزار سے معلوم کریں چاندی کا کیا ریٹ ہے آج کے دور میں میرے اندازے کے مطابق سوہ لاکھ روپیہ بنتا ہے اگر کسی کے پاس سوہ لاکھ روپیہ موجود ہے اس کو زکاة دینی ہوگی کیوں ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت اگر اتنے پیسے گھر میں موجود ہے اس پر زکاة ہوگی اس سے آگے چلتے ہیں ایک بندے کے پاس ایک اصول تمہیں بتا دیتا ہوں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی گی اب بات آتی تجارت کی تجارت کی بات ایک بندہ کاروبار کرتا ہے فیکٹری اس کی ہے گاڑی کرائے پہ چلاتا ہے اپنی دکان ہے یہ اصول یاد رکھو مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے جو مال تجارت کیلئے ہو خرید و فروخت کیلئے مال رکھا ہے کاروبار کیلئے مال ہے اس پہ زکاة ہوگی اور جو مال کاروبار کا سبب ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی اصول یاد رکھیں کاروبار کیلئے جو مال کاروبار کا سبب ہے اس پہ زکاة نہیں نہیں جو مال کاروبار میں لگا دیا اور اسے پرافٹ کما رہے ہیں اس پہ زکاة ہوگی میں اس کی مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک فیکٹری ہے نا فیکٹری کے اندر دس کروڑ روپے کی مشینری لگائی ہوئی ہے اب دس کروڑ روپے کی مشینری پر کوئی زکاة نہیں ہے کیوں مشینری سے میں نے پیداوار لینی ہے مشینری سے میں نے پروڈکشن لینی ہے وہ پیداوار لے کے میں نے آگے سیل کرنی ہے اب جو سیل کروں گا چیزیں فروخت کروں گا اور پیداوار بازار میں لے کے آنگا اس سے پیسے کماؤں گا فیدہ حاصل کروں گا اس پہ زکاة ہوگی مشینری پر زکاة نہیں ہوگی کیوں مشینری تجارت کا سبب ہے میرے پاس دکان ہے نا دکان دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہوئے نا اس مال پر زکاة ہوگی کیونکہ وہ تجارت ہے اس کو میں نے بیچنا ہے اس کو میں نے خرید آگے فیدہ حاصل کرنا ہے لیکن میرے پاس جو دکان ہے دکان پر زکاة نہیں ہوگی کیوں دکان میری تجارت کا سبب ہے اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس دکان یا مکان ہے اس کا ذاتی مکان ہے ذاتی مکان کروڑوں رپے کا ہو ذاتی گھاڑی سات آٹھ کروڑ رپے کے رکھی ہوئی ہے اپنے ذاتی استعمال کے لئے اس پہ زکاة نہیں لیکن اگر گھاڑی اس لئے لے لی کہ یہ گھاڑی فروخت کروں گا پیسے کماؤں گا اور گھاڑی خریدوں گا وہ بیچوں گا پیسے کماؤں گا اب گھاڑی بن گی مال تجارت اب اس پہ زکاة ہوگی اور تیسری بات آپ نے گھاڑی رکھی رینٹ پر چلانے کے لئے دریور رکھا ہے وہ گھاڑی چلاتا ہے پیسے کما کلاتا ہے اب جو پیسہ اس سے حاصل ہو رہا ہے نا گھاڑی سے آپ کو رقم مل رہا ہے یہ کرایا مل رہا ہے اس پہ زکاة ہوگی لیکن جب ایک سال پڑا رہے گا اگر ایک سال جمع نہیں آپ کے پاس آیا آپ نے خرچ کر دیا پھر آیا پھر خرچ کر دیا اس پہ زکاة نہیں ہوگی آپ کے پاس مکان ہے اپنا مکان آپ نے اس لئے لیا کہ مکان فروخت کروں گا اسے پیسے کماؤں گا پلاٹ لیا پلاٹ بیچوں گا پیسے کماؤں گا پرافتہ حاصل کروں گا پھر اور خریدوں گا کسی کاروپار میں لگاؤں گا اس پہ زکاة دینی پڑے گی لیکن اگر آپ نے مکان بنایا اور مکان کرائے پر دے دیا اب یہ مکان مالے تجارت نہیں اب یہ سبب تجارت ہے یہ سورس آف ان کے میں یہ مکان جو قرائے پر دیا ہے اب مکان پر زکاة نہیں ہوگی اب اس مکان سے ملنے والے قرائے پر زکاة ہوگی لیکن تب جب ایک سال گزر جائے گا اگر ایک سال آپ کے پاس پیسہ نہیں پڑا وہ زکاة نہیں ہوگی آپ نے لگا دینی اسلام نے کتنی سو اُلتیں دے دیئیں ہم پھر بھی باغی ہیں پھر بھی بغاوت کرتی ہیں بھئی دیکھو میں آپ بتاتا ہوں آپ ایک چیز کے چالیس حصے کر لیں چالیس حصے اس میں سے ایک حصہ زکاة کے طور پر دینا ہے چالیسوں حصہ اب ایک حصہ اب انسان نہیں دے سکتا اللہ کے دین کے لئے اس سے آگے چلتی ہیں اگر کسی کے پاس پلاٹ اس نے اپنی ضرورت کے لئے خریدا ہوا ہے یعنی کہ کل کو بچوں کی شادی کروں گا بیچ دوں گا کسی بیٹے کو مکار بنا کے دے دوں گا بیٹی کو جہیز میں دے دوں گا اپنی ضرورت کے لئے رکھا ہے بچوں کی ضرورت کے لئے رکھا ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر پلاٹ لیا فروخت کرنے کے لئے اور خصوصاً پراپٹی ڈیلر اس بات کو سنیں کالونیا بنانے والے سنیں اس بات کو جتنے پلاٹ موجود ہیں اور جتنے بک چکے ہیں ان سب کا حساب لگا کے زکاة ادا کرنی ہوگی آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کے لئے پیسہ کمانے کے لئے اور ہر سال اس پہ زکاة دینی ہوگی مثلا میں نے پلاٹ خریدا دس لاکھ روپے کا دس سال میرے پاس پڑا رہا دس سال میں اس کی زکاة ادا کروں گا ہر سال اس کے ویلیو معلوم کروں گا اس کی سال کتنی ویلیو ہے کتنی ویلیو ہے ویلیو بڑھ رہی ہے تو زکاة زیادہ ہوگی ویلیو کم ہو رہی ہے تو زکاة کم ہوگی جب تک میرے پاس موجود ہے میں اس کی زکاة ادا کرتا رہوں گا البتہ کچھ علماء نے یہاں پہ فتوہ دے دیا نہیں جی وہ جب وہ پلاٹ بیچے گا پھر اس پلاٹ کے ایک ہی بر زکاة ادا کرے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں جب تک آپ کے پاس موجود ہے اس کی ویلیو معلوم کر کے مارکیر سے زکاة ادا کرنی ہے آخری بات کر دوں اس سوالے سے کسی کو کرزہ دے دیا اب کرزہ جس نے دیا زکاة وہ دے گا یا جس کے پاس کرزہ زکاة وہ دے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کا کرزہ ہے نا جس کا پیسہ زکاة وہ دے گا میں نے کسی بندے کو دس لاکھ روپیہ دے دیا اب زکاة دس لاکھ کے وہ نہیں دے گا زکاة میں دوں گا پیسہ تو میرا ہے نا اب کچھ لوگ کہیں کہ ملتا ہی نہیں وہ ملنی رہا بھئی اگر نہیں مل رہا ڈوب گیا ہے دیوالیا ہو چکا بندہ جس نے دینا تھا پھر تو میر ختم ہو گئی میرا پیسہ گیا اس کی محنت گئی کام گیا لیکن اگر مجھے پیسے ملنے تو میں نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے لہٰذا یہ بھی اصول یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ملک کی توفیق آتا فرمائے اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ بعد میں سوال کر سکتا ہے اقول قول حضا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِوَلَكُمْ وَلِسَعْدِ مُسْلِمِينَ